جو ہے نا وہ کپڑے لتے جو ہے نا وہ کم کی ہوئے تھے ان کی اس کو پڑھانے کیلئے اپنا روٹی اپنی روٹی جو ہے وہ اس کو کم کی ہوئی تھی اس کو مارا گیا وہ قتل ہوا اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا اور پورے پاکستان مصر کہیں پہ اس کی آواز نہیں اٹھی یہ صرف ایک حیات بلوچ کا معاملہ نہیں تھا سر اسی طرح حیات بلوچ کے ساتھ کچھ دن کے بعد گورنمنٹی میں اسی طرح سے اسی اسی طرح کی ایک حرکت پھر دوبارہ ہوئی تھی اور اس میں بھی شاید کوئی لوگ زخمی ہوئے تھے یا مارے گئے تھے مجھے اس بات کے اگزیکٹ نہیں پتا مگر اسی طرح کی فورسز کی طرف سے وہ حرکت ہوئی تھی اور وہ حرکت کے بعد جو ہے نا وہ ظاہر ہے یہ سب کچھ اس کی ریٹیلیئیشن ہوتی ہے لوگ ریٹیلیئیٹ کر دیں لوگوں کے دلوں میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ پکتی ہیں اور پختہ ہوتی جاتی ہیں یہ حیات بلوچ والے واقعات ایک وہ محمد حسنی تھا سارو محمد حسنی جو ہے اس کے واقعہ یہ سارے جو ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ پھر ایک نفرت کو جنم دیتے ہیں ایک سوچ کو جنم دیتے ہیں تو اس سوچ کو اگر ہم نے قانون کے دستور کے دائرے میں لانا ہے تو پھر دستور کی کچھ آرٹیکلز کو جو ہے وہ انفورس کرنا پڑے گا آرٹیکل ناؤ کو بھی انفورس کرنا پڑے گا بلوچدان کے لوگ جو آپ کو آرٹیکل فور کے بعد اگر کوئی چاہتے ہیں کسی چیز کی انفورسمنٹ تو آرٹیکل نائن کی انفورسمنٹ چاہتے ہیں وہ سیکیورٹی چاہتے ہیں وہ اسی طرح سے سیکیورٹی چاہتے ہیں جس طرح سے پنجاب میں لوگوں کو حاصل ہے وہ وہی سیکیورٹی چاہتے ہیں یا وہی سلوک چاہتے ہیں جو کراچی میں لوگوں کو حاصل ہے وہی سیکیورٹی اور وہی سلوک چاہتے ہیں جو پشاور میں لوگوں کو حاصل ہے دربت میں اور کوئٹہ شہر کی گوالمنڈی میں اگر فورسز جو ہے وہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی الگ سرہ سے سلوک کریں گی اور آرٹیکل نائن کو وائلیٹ کریں گی تو سر اس کو آپ کو دیکھنا بنتا ہے اور یہ آپ کے فرائز میں شامل ہے اور یہ ہمارے مطالبات میں شامل ہے سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سر لوچستان کے لوگ سر عزت کے حوالے سے ہمیشہ بڑے کانشس رہے ہیں ڈگریٹی کی حوالے سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈگریٹی کے حوالے سے کسی کو پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو ہوتا ہے شاید باقی جگہ پہ لوگ یہ بات برداشت کر رہے کہ ان کی ڈگریٹی کے حوالے سے کسی نے ہاتھ اٹھایا کسی نے مول ہوتایا یہ جب ہم ان بچوں کو مارتے ہیں جب ہم ان بچوں کو اٹھاتے ہیں جب ان بچوں کی ماں بہنیں باہر آتی ہیں تو ہم سب کے اندر جو ہے نا وہ ایک چیز ہم کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے ہم کو یہ فیل ہوتا ہے سر کہ اس ملک میں ہماری عزت نہیں ہے کیا آپ ہماری عزت کا ہماری اس بے عزتی کا مدعویٰ کریں گے سر جو ہم کو ہمارے ساتھ روز ہوتی ہے کیا اس جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں سر معاملات اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں بعض اوقات کہ میں نام لے لیتا ہوں کہ ہمارے ایک صاحب ایک چیف جسٹس جو کے بعد میں گورنمر بھی رہے اگر وہ بھی اپنے نیٹیو شہر میں جا رہے ہیں تو ان کو بھی راستے میں روکے ان کی بھی بیزتی کر دی جاتی ہے تو کیا یہ جو بیزتی ہوتی ہے کیا یہ دل میں پوئی فودا نہیں لگاتی سر یہ فودا لگتا ہے فودا چھوٹا ہوتا ہے پودا چھوٹے سے پھر آشتہ آشتہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور پھر ہم اس کو صرف پانی نہیں دے رہے ہوتے ہیں ہم اس کو خون دے رہے ہوتے ہیں یاد بلوج کا خون دے رہے ہوتے ہیں وہ گورنمنڈی والے کا خون دے رہے ہوتے ہیں وہ محمد UCLA کا خون دے رہے ہوتے ہیں یہ خون جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے آتی ہے اور وہ فوسس کے آنے کے نتیجے میں ہماری مزید بیزتی ہوتی ہے تو ہم آپ سے تین آرٹیکل کا ایکچول نفاظ چاہتے ہیں آرٹیکل چار کا آرٹیکل نو کا اور آرٹیکل چودہ کا کہ ہم کو قانون کے مطابق خدارہ ڈیل کیا جائے ہماری سیکیورٹی اسی طرح سے ہوتی چاہیے جس طرح سے آرٹیکل نو میں لکھا ہے اور ہماری عزت بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے دوسرے دوسرے صوبوں میں دوسرے شہریوں کی پاکستان کے شہریوں کی ہے اور جس طرح سے آرٹیکل چودہ میں یہ در جیسا تو یہ اگر یہ یہ اگر آپ اس کو انفورس کروا کے جائیں گے سلام میں سے سب نے چلے جانا ہے آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اس کے بعد چلے جانا ہے آہ فرض ادا کر کے مگر اگر یہ تین آرٹیکل جو ہے نا وہ ایکچولی اور پریکٹیکلی اگر بلوشتان میں انفورس ہو گئے تو آپ کا نہ صرف پاکستان پہ بلوشتان پہ بلکہ پاکستان پہ ایک احسان ہوگا اور آپ اس فیڈریشن کو جس کے چار بائیں ہیں جس میں چار حصے ہیں جس میں آہ مزید جنب آہ آہ مزید مضبوط ہوتا جائے گا اور جب مضبوط ہوگا تو لوگ آپ کو اس کی حوالے سے دعا دیں گے اس اس حوالے سے آپ اپنا ایک بہت بڑا فرض ادا کر کر کے جا سکیں گے سلام میں اس میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ صرف بکردباد کا فیصلہ جو ہے پندرہ بیس کیسز اس کا روز کا روز فیصلہ کر دینا جو ہے وہ آپ یہ فرائض میں نہیں ہے جو ایکچول آپ کا فرض ہے وہ وہ آپ دستور کے کسٹوڈین ہیں دستور کی اگر کوئی آرٹیکل وائل ایٹ ہو رہی ہے اور آپ اس کا احساس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا مدعوی بھی کرنا ہوگا سر کچھ دن پہلے آپ نے ایک اور بات کی تھی آپ کی طرف شہر ہم نے اخبار میں دیکھا تھا میڈیا پہ دیکھا تھا کہ اس میں آپ نے کہا کی عدیہ میں مداخلت ہو رہی ہے عدیہ کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے یہ بھی ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے عدیہ کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے تو یہ اس کو بھی جو ہے نا یہ بھی جو ہے بزاعت خود دستور کی وائلیشن ہے اگر فرض کر لیے یہ وہ کسی پارٹ کسی کے بھی پارٹ پہ ہو رہی ہے ہمارے پارٹ پہ ہو رہی ہے کسی کے پارٹ پہ بھی ہو رہی ہے یا ایون صرف کوشش ہو رہی ہے تو بھی اس کوشش اس کو آئینی آتوں سے نبتنا ہوگا اور اس آئینی آتوں سے جب آپ اس سے نبتنے کی کوشش کریں گے تو یہ بار آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی بار آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی آج جب آپ کیس جلا رہے تھے تو میں بھی کیونکہ میری بھی کیسز تھے میں بھی انسیڈنٹلی بیٹھا ہوا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بلوشتان کے پروجیکٹس میں پانی کے حوالے سے معاملہ چل رہے تھے آپ اس میں بہت دلچسپی لے رہے تھے اس آرٹیکل چار کے بعد آرٹیکل ناؤ کے بعد اور چودہ کے بعد اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ بلوشتان میں میں مختصر کر دیتا ہوں پاکستان کا ترتالیس پرسنٹ رکبہ سر ہمارا ہمارا ایک جسٹک صوبہ پشتنخواہ سے شاید بڑا ہوگا ہمارا سب سے بڑا پرابلم بارش ہوتی ہے وہ کہتے ہیں زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی ہاتا ہے اور وہ ہم کو باہر کے لے جاتا ہے سر ہمارا پانی رکھتا نہیں ہے سر آپ نے اس میں بہت اچھا جو ہے وہ آج میں دیکھ رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا کہ آپ اس کو بہت اچھے طور پر لے رہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے باقی جو بینچز آتے رہے ہیں وہ لیتے رہے ہیں اس معاملے کو مگر سر یہ معاملہ پر بہت لمبا چلا جاتا ہے یہ ہم کو امیجیٹ نیڈ ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے اور پیاس لگی ہے اور مجھے جنہا کہا جائے کہ آپ نے ایک گھنٹے بعد پانی لینا ہے مگر پیاس تو مجھے آج لگی ہے کیس آپ کا ساتھ تین مہینے بعد چلا جاتا ہے چھے مہینے بعد چلا جاتا ہے ایک سال بعد چلا جاتا ہے بلوچستان میں اگر آپ بلوچستانیوں کو عزت دینے کے بعد عزت پہلے ہے اس کے بعد ہے دوسری چیزیں سے آرٹیکل چودہ کی انفورسمنٹ کے بعد اگر صرف ہمارا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا روزگار کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پورے پاکستان کے لیے اناج یہاں سے بلوچستان سے پائدہ کر سکتے ہیں تو یہ کیس سر جو آپ نے اس کو لیا ہوا ہے پرائیٹی پہ اور اس کو اب تین مہینے کے بعد رکھا تھا میرا خیال ہے اس کو مزید پرائیٹی پہ لے کے اور یہ جو آج بتا رہے تھے کہ سیون انڈرڈ ڈیمز جو ان کے پاس ٹوٹل ہیں اور اس میں جو پائپ لائن میں ہیں وہ چند ایک ہیں تو ان کو اگر وہ آپ ساتھ یہ کروا دیں ان تین آرٹیکل کو انفورس کرانے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹینور میں تو یہ بھی آپ کا بلوچستان پہ بہت احساس احسان ہوگا سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے سر رفعہ دعوت پہ آپ بلوچستان تشریف لائے اس کے لئے بھی شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں سر مگر سب سے زیادہ جو خوشی ہم کو اس وقت ہوگی جب یہ دو مسئلے ہمارے تین آرٹیکل کے حوالے سے اور ایک پانی کے حوالے سے ہوں گے اور اس میں آپ کی ایفرٹس ہوں گی آپ کا نام اس میں پر ہمیشہ اچھے لفظوں سے اچھے طرح سے لکھے جائے گا میں آپ کا بہت مشہور سکھ